صاحب التاج والمیراج سید الانس والجنات محبوب رب الارز والسماوات اللذی اسمه مطوب فی الانجیل والتورات قرصال اللہ تعالی بالحق بشیرا ونزیرا ودعیم الاللہ بی ازنه وصراج ملیرا ہم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصر اللہ والفت ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربکا وستغفر انہو کان تبابا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالکل من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین مرنتائی واجب الاترام قابل صدع عزاز زی قدر علماء کرام بالخصوص عالم اسلام کے عظیم مفقر مفقر اسلام مفقر ابن مفقر خطیب اسلام استاد العلماء جامع علماء قول والمنقول حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور دیگر انتہائی معزز مہمانان گرامی عوام میں بیٹھے ہوئے میرے انتہائی معزز علماء کرام شہراء کرام قرآن حضرات طلباء کرام اور میری دعوت پر میرے جامعہ دارلوم اسلامیہ انڈ آرکنیت جتوئی اے پروجیکٹ آف الخیر کونڈیشن میں تشریف لانے والے انتہائی معزز مہمانان گرامی اور بالخصوص ہمارے آج کے انتہائی معترم مہمان نوجوان عالم دین میرے انتہائی دوست مشفق مخلص محق اور میرے یورپ کے میزبان برادر مکرم فاضل اجل پیکر اخلاص و سادگی حردل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ جو کہ بہت سارے مصروفیات کے باوجود اپنا وقت نکال کر تشریف لائے میں سمیم قلب سے آپ تمام حضرات کا اور اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سال کی محنت دس طلبائے کرام جنہوں نے اس سال درجہ عالمیہ میں تعلیم حاصل کی آج ان کی دستار بندی آپ کے سامنے ہوئی اور انہیں آخری حدیث کا سبق ہمارے ادارہ کے شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت مولانا پروفیسر جمیل احمد صاحب خریفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا سید جعبد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ ان کو آخری حدیث کا سبق پڑھائیں گے میں صرف دو تین منٹ آپ کے لوں گا کیونکہ مہمانوں کی تعداد حسب سابق زیادہ ہے اب انشاءاللہ چند لمحوں میں خطیب پاکستان حضرت مولانا رفیق جامی صاحب آپ کے سامنے سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے اور چندی منٹوں میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتم العالیہ جو مدرسہ کے قریب پہنچ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دس منٹ میں آپ کے سامنے سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کو صرف ہمیشہ میں صرف ایک یاد دیانی کرایا کرتا ہوں کہ ایک تاریخ تھی علاقے کے جتنے بزرگ علماء بیٹھے ہیں یا جتنے ہمارے علاقے کے عام عوام بزرگوں میں سے بیٹھی ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب اس علاقے میں شرک و بدد کا راج تھا ایک وقت تھا جب اس علاقے میں گمراہی کا راج تھا ایک وقت تھا جب اس علاقے میں توحید کا نام لینا اور اللہ کی بات کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا اس گھٹا توپندیروں کے دور میں میرے والد مکرم کاتے شرک و بدد امام المقررین حضرت مولانا قائم الدین اباسی نبور اللہ برطدہوں نے اس علاقے میں جو اللہ کی توحید کی شما جلائی اور اس علاقے میں جو شرک و بدد کا کلا کما کیا آج اس کے نظارے آپ کو پورے علاقے میں نظر آتے ہیں کہ آپ جس طرف بھی جائے گے آپ کو اللہ کی توحید کے بہارے نظر آتی ہے آپ جس طرف بھی جائیں گے اس مرد کلندر کی محنت کا سمر آج آپ کو نظر آتا ہوگا اور آج یہ ہمارا عظیم و شان ادارہ جو کہ صرف جنوبی پنجاب کا نہیں بلکہ آپ لوگوں کے تعامل اللہ پاک کے فضل و کرم ہمارے اسادزہ کی مہن اور ہمارے طلبہ کی لگن کی وجہ سے آج پورے پاکستان کا یہ عظیم و شان معروف تری ادارہ بن چکا ہے جو ریزلٹ میں بھی سب سے آگے نظر آتا ہے انتظام و انسلام میں بھی سب سے آگے نظر آتا ہے صفائی ستھرائی اور خوبصورتی میں بھی سب سے آگے نظر آتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ کے ہمارے سالانہ امتحان وفاق المدارس میں آپ کے اس ادارہ نے پورے پنجاب میں الحمدللہ پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنا لوحہ منوایا تھا کہ الحمدللہ یہاں کی تانیم یہاں کا نظم و نصد یہاں کی تربیت اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں ایک ای ایف کے بانی الخیر فونڈیشن امام قاسم رشید صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا اور ان کے پورے ڈونرز کا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ سے لے کر اب تک ہم نے اپنے اس ادارہ میں صرف یتیم بچوں کا داخلہ اوپن رکھا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوے پرسنٹ سے زیادہ ہم اس میں یتیم طلبہ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ایک طبقہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم نے گنجائش رکھی ہے غریب دوستوں کے بچوں کے لیے کہ انہیں بھی ہم یہاں پہ داخلہ دیتے ہیں آپ کے سامنے ان کو رہنے کے لیے وی آئی پی پیٹ سسٹم ناشنے کا انتظام دو وقت بہت ہی اچھے کھانے کا انتظام ان کو ہار تین مہینے کے بعد ساتھ سترا سفید لباس ان کو ہار چھے مہینے کے بعد جوتا سردی اور گربی کا اگر بچہ بیمار ہو ان کی دوائی ڈاکٹر سے فری حملے کر دیتے ہیں پیمنٹ ادارہ کرتا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں یہ اس سال جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے وہ نیچے بیٹھے ہیں اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ اس سال عالمیہ کلاس کے طلبہ ہیں انشاءاللہ آپ کا تعاون شامل حال رہا تو یہ ادارہ روز بروز جس طرح ترقی کی طرف گامزن ہے میں چاہتا تھا مجھے ایک مرد کلندر نے یہاں کر کہا تھا اباسی صاحب آپ نے یہاں یقینوں کی جنت بنائی ہے اللہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے والد اور آپ کے پورے خاندان کے لیے قیامت کے دل جنت بنا دے انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی محبتیں آپ لوگوں کا اعتماد آپ لوگوں کی چاہتیں آپ لوگوں کی مربتیں میرے ساتھ ہمیشہ شبانہ روز رہتی ہے مگر میں آپ کو پتا ہے کہ برمین ادارے کے لیے کبھی کوئی شور شرابہ کبھی کوئی میڈیا ٹرائل کوئی میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیوٹیز کوئی فیس بوک یا نیٹ پر کوئی ایکٹیوٹیز نہیں کرتا میں خوبوشی پسند آدمی ہوں کچھوے کی چال چلتا ہوں اور اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہوں کوئی شور شرابہ کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں ہوتی الحمدللہ دو ہزار چھے سے میں نے اس ادارے کو شروع کیا تھا آج دو ہزار تیس لکھ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین ہر سال ہمارا وفاق المدارس کا ریزلٹ پورے جنوبی پنجاب کے اداروں میں سب سے اول نمبر پہ ہوتا ہے کہہ دیں الحمدللہ دونج کے کہہ دیں الحمدللہ اور انشاءاللہ العزیز اب آپ دیکھیں گے کہ مزید اس میں اللہ پاک ہمیں علمی اور دینی اور اصلاحی اور تربیتی ترقیتہ فرمائیں گے میں آخر میں اپنے تمام معاملین اپنے تمام بزرگوں اور تمام سرپرستوں کا اور بالخصوص امام کاشم رشید صاحب کا اور ایک ایف کی پوری ٹیم اور ان کے تمام ڈونرز کا اور خاص طور پر ہمارے ڈسٹرک مزفرگڑ سے رانا فیصل صاحب قاضی وسیم صاحب اور اسی طرح عمران نصار صاحب شہب یوسف صاحب اسی طرح ہمارے اور دیگر جتنا ایک ایف کی منیجمنٹ ہے میں سب کا اور بالخصوص ان کے ڈونرز کا اور اپنے تمام معاملین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ جو ہمارے ساتھ سرپرستی کرتے ہیں آج ہم نے ایک سال کے بعد آپ کو اس کا سمر دکھا دیا ہے کہ قرآن کے حافظ بھی تیار کر دیئے ہیں اور دین کے آلم بھی تیار کر دیئے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت میرے اس ادارے کو اور دنیا بھر میں موجود تمام دین اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت غیب سے مدد اور نصرت فرمائیں آپ کو میرے مزاد کا پتہ ہے جب سے یہ میرا ادارہ بنا ہے میں نے کبھی نہ اپنے جمعے پہ چندے کی اپیل کی نہ اپنے عید میں چندے کی اپیل کی نہ کبھی اپنے جلسے میں چندے کی اپیل کی لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو چندے کی ضرورت نہیں ہوتی میں مولانا قائم الدین اباسی کا بیٹا ہوں موہد باپ کا موہد بیٹا ہوں اللہ پہ توقع رکھتا ہوں سفید کوشی کا بھرم رکھتا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی اپنے جلسوں میں آپ سے کوئی اپیل نہیں کی لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ اپنی تحجت کی دعاوں میں بھی میرے اس ادارے کو یاد رکھیں گے اور اپنے تعاون میں بھی میرے اس ادارے کو یاد رکھیں گے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے مدرس کے تعاون اس کو نصیب کرنا جس کو اس کے بدلے میں یتیموں کا تعاون کر کے جنت میں اس کا نام لیکن دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے تعاون کو بھی قبول فرمائے اور میرے آنے والے مہمانہ نے گرامی کے تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے میں انی معروضات پر ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سبھال رکھنا تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا واقر اتاوانا ان الحمدللہ